السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار فرز سے حاضر ہوں آپ سبی کی خدمت میں ایک بہت ہی نیا پروڈکٹ کے ساتھ میں دوستو آج آپ لوگوں کے لیے مردانہ کمزوری کا ایک بے جوڑ علاج لے کر آیا ہوں جو کہ صدر کمپنی کا بنایا گیا پروڈکٹ ہے پہلے بھی میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن کچھ لوگوں کے سوال تھے جو میں آج پورے کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی آن ضرور کر دیں یہ لبوب کبیر جو ماجون ہے یہ صدر کمپنی کا بنایا گیا ہے ویسے تو سبھی کمپنی زیادہ تر اس کو بناتی ہے لیکن صدر کمپنی کا یہ بہت ہی بیشٹ ہے جن لوگوں کو نامردگی کی شکایت ہے ٹھیک ہے اسٹیمینا نہیں ہے ویٹالیٹی نہیں ہے اور جن کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہے لنگ میں ڈھیلاپن رہتا ہے تناؤ نہیں آتا ٹائم پر تناؤ نہیں آتا بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں وہ بھائی اس کو استعمال کریں اور یہ میٹھا ہوتا ہے شوگر والے پیشنٹ اس کو استعمال نہ کریں اس کا ایم آر پی چار سو اڑسٹھ روپے ہے اور یہ جو آپ کو ڈبا دکھ رہا ہے یہ ڈھائی سو گرام کی پیکنگ میں آتا ہے یعنی کہ یہ ایک مہینے چل جائے گا اگر آپ صرف ایک ٹائم اس کو استعمال کرتے ہو تو دوستو جو نوجمان لڑکے ہوتے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا پھر شادی کے بعد ان کو دکھت آنے لگتی ہے تو وہ سبھی بھائی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر بادام، اخروڈ، پستا، جائفل، جوتری، زافران، لونگ وغیرہ چھپا ہوا ہے جو کہ اس میں سبھی چیر ڈالی گئی ہیں اور یہ بہت زیادہ کارگر ہے مردانہ کمزوری کو یہ پوری طرح ختم کر دیتا ہے مردانہ طاقت بھرپور آ جاتی ہے جن بھائیوں کے اندر جوش کی کمی ہیں جوش نہیں آتا اور خوب کوشش کرنے کے بعد بھی جوش نہیں آتا تو وہ بھائی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے بتا دو یہ کہاں پر ملے گا پنساری کی دکان پر آئیروید شٹور، یونانی شٹور پر اور آن لائن بھی آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور نوجوان لڑکوں کے لیے تو بہت ہی خاص طوفہ ہے صبح سام خالی پیٹ ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ میں اس کو استعمال کریں یعنی کہ چھین سات گرام کی اس کی ڈوز آپ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ میں خالی پیٹ ہلکا گنگنا دودھ لو اور اس کو کھالو یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے اور بھی دوائیاں آتی ہیں جو اس کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں